موسیقی ہاں شہزیب اچھا میری بات غور سے سنو گودام میں جو جو سمان ایکسپائر پڑھانا جس میں گھی ہوگی اور باقی چیزیں ہوگی وہ سارا ایراشن میں ڈال دو غریبوں پہ کیا فرق پڑھنا ہے ایکسپائر کا انہوں نے کون سا چیک کرنا ہوتا ہے اچھا سنو دودھ کا ایک ایک ڈبا بھی ڈال دینا وہ بھی ایکسپائر پڑھے ہیں پیچھے گھٹ ہاں ٹھیک ہے آبیت آبیت جی صاحب آیا جی صاحب ایسا گروہ کے اوپر والا چھوٹا کمرہ صاف کر لو شہزیب گودام سے راشن کے ڈبے بنوا کے آ رہا ہے تو اس نے اوپر رکھنے ہو جی میں ابھی کر دیتا ہوں سلام علیکم سلام علیکم سلام آپ کے کہنے کے مطابق ویسی راشن پیک کروا دیا ہے لوڈر پی چھے آ رہا ہے پھر اوپر رکھوا دیں چلو اچھی بات ہے اچھا تمہیں کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ راشن ایکسپائر ہے کچھ نہیں ہوتا غریبوں کو ایک دو مہینے اوپر نیچے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہاں ہاں ویسے بات تو ٹھیک ہے آپ کی انہوں نے کون سا ایکسپائر ایڈ دیکھنی ہوتی ہے ہاں میں یہی بات تو کر رہا ہوں ہم اپنا نقصان کیوں کریں انہیں راشن سے مطلب ہے ان کے پاس کل شام کو راشن پہنچ جائے گا چلے ٹھیک ہے پھر میں سامان اوپر اکھوا لوں اچھا صاحب ایک راشن کا ٹپا مجھے بھی دے رہتے میں گھر لے جاؤں گا ہاں تو ٹھیک ہے اٹھا لے نا کوئی مسئلہ نہیں ایک راشن کا ڈبا تم بھی اٹھا لے نا اچھا اور راشن اٹھانے کے بعد کھانا بھی جلدی سے بنا لو یار بڑی بھوک لگ رہی ہے جی ٹھیک ہے صاحب کھانا اوہو پر گھی تو ہے نہیں چلو اپنے راشن کے ڈبے سے نکال لیتا ہوں جاتے ہوئے لیتا جاؤں گا کم سے کم صاحب کو تو کھانا دو آبید لے بھی یہاں کھانا یار آبید برتنوں ڈھا لے بھائی جن آپ نے ایسا کیا کہا تھا جسا آپ کو فوڈ بوزنگ ہوگی لیکن اب آپ ہسپیٹل سے آگئے ہیں کھانے بھی نہیں احتیاط کیجئے گا پتہ نہیں بھائی جن یہ آبید نے ہی بنایا تھا کھانا کھایا اس کے بعد تبت خراب ہونے شروع ہوگی آبید ایسا کیا بنایا تھا جیسے تو بیت خراب ہوگی فریش بنایا تھا جی جی صاحب بلکل فریش تھا آلو بنایا تھے سبزی تو میں خود بزار سے لے کے آیا ہوں اور گھی گھی میں نے راشن والے ڈبے سے نکالا تھا وہ بھی فریش تھا کیا تو نے گھی اپنے راشن میں سے نکالا تھا کیوں بھائی جن اس کی کو گیا تھا نہیں 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 کچھ بھی نہیں تھا اس کو بس میں نے کھانے میں بے احتیاط ہی کر لی ہوگی اب ذرا پریز کروں گا چلو ٹھیک ہے میں ریس کرتا ہوں یار چلیں ٹھیک ہے بھائی جن آپ ریسٹ کریں میں چلتا ہوں ہاں شہزیب یار یہ آگے جتنا ایک سپیری مال پڑا ہے یہ پھیک دے یار راشن میں فریش مال ڈال کے غریبوں تک پہنچائیں گے آجا اسلام علیکم گائز سو کیسے لگی آپ لوگ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی لاس ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے تھا کہ اس مشکل وقت میں جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں یا دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وقت ضرور دکھاتا ہے اور انہیں تب پتہ جلتا ہے جب یہ ان کے خود پہ گزرتی ہے اور آپ نے وہ مشہور کہاوت تو سنی ہوگی جو کسی دوسرے کے لئے گڑک ہوتا ہے تو وہ خود اس میں ضرور گرتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ